دوستو سواغت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل انگلیش بابو پر اور آج میں فیر آج جار ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری لے کر اور دوستو آج کی یہ جو سٹوری ہے یہ اکبر بیرول کی سٹوری ہے جو سننے بہت مزیدار ہوتی ہیں اور ساتھ میں ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے اور دوستو آج کی اس سٹوری میں آپ کو کئی سارے نئی انگلیش کے word meaning سیکھنے کو ملیں گے اس کے علاوہ جو اس کا translation کا process ہے parts of speech ہے grammar ہے اسے ہم بلکل detail میں cover کریں گے تو چلی دوستو آج کی اس کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے کہانی کا title دیکھتے ہیں کہانی کا title ہے weapon of choice کیا مطلب ہوا weapon کا مطلب ہوتا ہے ہتیار اور choice کا مطلب ہوتا ہے پسند تو کیا مطلب ہوا weapon of choice مطلب کی پسند کا ہتیار تو دوستو یہ اس کہانی کا title ہے شرشک ہے ہمیں اسے پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ سے request ہے آپ اسے بلکل دھیان سے سنیں تاکہ اچھے سے سمجھ سکیں اور یدی آپ کو کوئی نیا word ملے تو آپ اسے note بھی کریں تو چلی اس کو شروع کرتے ہیں اکبر was a great personality کیا مطلب ہوا دیکھیں great کا مطلب ہوتا ہے مہان تو کیا مطلب ہوا اکبر was a great personality اکبر ایک مہان personality کا مطلب ہوتا ہے شخصیت یا کہہ سکتے ہیں ویکتیتوی جو اکبر تھے وہ ایک مہان شخصیت تھے یا کہہ سکتے ہیں وہ ایک مہان ویکتیتوی تھے he was an expert expert کا مطلب ہوتا ہے ویشے شگے تو وہ کیا تھے he was an expert وہ ایک ویشے شگے تھے in various fields مطلب الگ الگ چھتروں میں تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا he was an expert in various fields وہ الگ الگ چھتروں میں ویشے شگے تھے on one hand مطلب ایک طرف he was a warrior warrior کا مطلب ہوتا ہے یودھا تو کیا مطلب ہوا اس لائن کا on one hand مطلب ایک طرف he was a warrior وہ ایک یودھا تھے and an artisan artisan کا مطلب ہوتا ہے ایسا ویکتی جو ایک کاری کری وغیرہ کرتا ہے کچھ art کے چیزوں کو بناتا ہوتا ہے artisan کہا جاتا ہے تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا on one hand ایک طرف he was a warrior وہ ایک یودھا تھے and an artisan اور ایک کاری کر on the other hand اور دوسری طرف he was an inventor inventor کا مطلب ہوتا ہے invent کرنے والا عوشکار کرنے والا اور دوسری طرف وہ کیا تھے ایک عوشکارک تھے an artist ایک artist تھے مطلب کی کلاکار and a general اور کیا تھے اور وہ ایک general تھے چلی آگے دیکھئے being an armor armorer armorer کا مطلب ہوتا ہے شسترکار استرکار یا شسترکار اس سے armorer کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہوا being an armorer مطلب کی استرکار ہونے کے ناتے he had a great interest in arms کیا مطلب ہوا کہ he had a great interest ان کی بہت زیادہ ادھک روچی تھی کس میں in arms ہتھیاروں میں تو اس لائن کا کیا مطلب ہوا being an armor مطلب استرکار ہونے کے ناتے استرکار کا مطلب ہوتا ہے جو ویکتی شست وغیرہ بناتا ہے ایک استرکار ہونے کے ناتے he had a great interest ان کا بہت زیادہ ان کی روچی تھی کس میں in arms ہتھیاروں میں ون ڈے دا آرمری آرمری کا مطلب ہوتا ہے شستر شالہ جہاں پر شستر وغیرہ بنائے جاتے ہیں اسے آرمری کا جاتے ہیں تو وہ ایک دن بیرول کو آرمری لے گئے مطلب شستر شالہ میں لے گئے and was discussing اور وہ چرچہ کر رہے تھے about the various kinds of arms مطلب وہ چرچہ کر رہے تھے کس بارے میں about the various kinds الگ الگ جو طرح کے of arms الگ الگ طرح کے جو ہتھیار ہوتے ہیں اس کے بارے میں وہ چرچہ کر رہے تھے کیا مطلب ہوا آگے دیکھئے he gave a lecture on spears دیکھئے spear کا مطلب ہوتا ہے بھالا اور یہ اس کا plural نام ہے spears تو کیا مطلب ہوا he gave اور یہ give کی second form اس کا مطلب ہوتا ہے دینا he gave انہوں نے دیا a lecture ایک بھاشن دیا on spears مطلب کہ انہوں نے بھالوں پر ایک بھاشن دیا the small blade اور چھوٹے blade پر and the shield اور کوچ پر تو کیا مطلب ہوا اس لائن کا کہ انہوں نے بھالوں پر چھوٹے blade پر اور ایک کوچ پر انہوں نے بھاشن دیا at last مطلب کی آخر میں he picked up a sword pick کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا اور یہ second form ہے picked up تو کیا مطلب at last آخر میں انت میں he picked up a sword sword مطلب تلوار انہوں نے ایک تلوار اٹھائی and said اور کہا this یہ according to me میرے انوسار is the best weapon best مطلب سب سے اچھا ہتھیار ہے to fight with your enemy مطلب کی لڑنے کے لیے with your enemy اپنے دشمن سے لڑنے کے لیے face to face مطلب کی آمنے سامنے سے تو اس پوری لائن کا کیا مطلب ہوا this according to me is the best weapon to fight with your enemy مطلب کی میرے انوسار یہ سب سے اچھا ہتھیار ہے لڑنے کا اپنے دشمن سے face to face مطلب آمنے سامنے لڑنے کا آگے دیکھئے unexpectedly 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 adverb جس کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی ہم نے کلپنا نہیں کی اکلپ نہیں مطلب کچھ ہوتا ہے اکلپ نہیں آئی will carry this to defend myself میں اسے لے جاؤں گا carry مطلب لے جانا i will carry this to defend defend مطلب بچانا myself اپنے آپ اپنی رکچہ کرنے کے لیے چلی آگے دیکھئے what what do you think beerval کیا مطلب ہوا کہ تم کیا سوچ بیerval یہ ایسا کہ سکتے ہیں بیerval آپ کو کیا لگتا ہے بیerval hesitated hesitated کا مطلب ہچکنا اور یہ second form بیerval hesitated for a moment مطلب ایک چھنکے لیے جو بیerval تھے وہ ہچکے and sad اور انہوں نے کہا but جہاں پنا لیکن جہاں پانا when danger comes danger کا مطلب خطرہ جب خطرہ آتا ہے we are never prepared ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوتے prepared کا مطلب تیار ہونا جو جو بیerval تھے انہوں نے کیا جواب دیا تو سب سے پہلا آپ اس کو سمجھ لیں بیerval hesitated for a moment جو بیerval تھے وہ ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوتے ہیں then پھر we have to defend ہمیں رکھشہ کرنی ہوتی ہوتی ہے ourselves اپنی defend ہوتی ہے رکھشہ کرنا یا بچانا we have to defend ourselves ہمیں اپنی رکھشہ کرنی ہوتی ہے with whatever is easily available to us کس سے رکھشہ کرنی ہوتی ہے whatever is easily available جو with whatever is easily available to us پھر ہمیں اپنی خود کی رکھشہ کرنی پڑتی ہے جو بھی ہمارے پاس easily مطلب کی آسانی سے ہمارے پاس اپلفد ہو چلی آگے دیکھئے اکبر سیڈ اکبر نے کہا but بیرول لیکن بیرول you don't get my point مطلب کی تم میری بات کو نہیں سمجھ تے you don't get my point مطلب ہوتا ہے تم میری بات نہیں سمجھ آتی ہے تم میری بات کو نہیں سمجھ تے a king always carries جو ایک راجہ ہوتا ہے وہ ہمیں سا carry کرتا ہے his weapon اپنے ہتیار کو off defense سرکشہ کے یا کیا سکتے رکشہ کے سو اس لئے even if an unexpected thing happens کی یاد کوئی even if unexpected unexpected مطلب جس چیز کی آپ نہیں کی ہو جس چیز کی آپ اپ 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 سو even if an unexpected thing happens یاد کوئی اکل اپ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ تیار ہوتا ہے آگے دیکھئے بیر بیر ایک سوئکار کی مطلب سوئکار کرنا بیر 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 سوئکار کی سوئکار مطلب بیر بیر بیان تھا اس بیان کو انہوں نے سوئکار کیا فور been کوئی سوئکار کر لیا as جیسے کی they were coming out of the armory مطلب کہ جیسے they they کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ لوگ کے لیے they کا پریوک کیا جاتا ہے مطلب way away as جیسے کی they were coming out وہ باہر آ رہے تھے of the armory شستر شالہ سے شستر شالہ سے وہ لوگ باہر آ رہے تھے بیرول asked اکبر بیرول نے اکبر سے پوچھا یا کہہ سکتے ہیں کہا to take the path مطلب کہ راستہ لینے کے لیے that goes جو جاتا ہو through a quiet quiet garden quiet کا مطلب ہوتا ہے خاموس شانت جو کی جہاں گزرتا ہو کہاں سے گزرتا ہو through a quiet garden مطلب ایک شانت garden سے بگیچے سے filled جو کی بھرا ہوا ہے with mango trees آم کے پیڑوں سے the road was not much used so اور جو وہ road تھا was not much used so مطلب کہ وہ زیادہ اتھیادے کی use میں نہیں تھا the road was not much used so آگے دیکھئے so the shrubs almost covered the path shrubs کا مطلب تھا جھاڑیاں تو جو جھاڑیاں تھیں انہوں نے لگ بگ اس کو cover کر لیا تھا ڈھگ لیا تھا کسی راستے کو تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا کہ جو جو road تھا وہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا اس ویسے جو وہاں پر جھاڑیوں نے اس کو لگ بگ پورا ڈھگ لیا تھا اس راستے کو suddenly اچانک a dog arrived ایک کتہ آیا and attacked them اور ان پر حملہ کیا اکبر dropped his sword drop کا مطلب چھوٹ جانا گر جانا جو اکبر تھے انہوں نے ان سے جو ان کی تلوار تھی وہ چھوٹ گئی گر گئی dropped his sword ان کی تلوار گر گئی بیرول then picked up a stone بیرول نے پتھر اٹھایا pick up مطلب اٹھانا picked up second form اٹھایا بیرول then picked up a stone پھر بیرول نے ایک پتھر اٹھایا and threw یہ throw کی second form ہے تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا کہ بیرول نے پھر ایک پتھر اٹھایا اور اسے کتے کی طرف فینکا it backed off quickly back off کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کو چلے جانا it backed off اور یہ it ہے دوستو یہ it پیچھے 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 نے تلوار اٹھائی یہ پک کی second form ہے بیرول نے تلوار اٹھائی and gave it to اکبر اور اسے اکبر کو دے دیا اور کہا جہاں پنا it is not the sword that saved us from the ferocious dog اور دوستو یہ جو word ferocious آپ اس word کو note کر سکتے ferocious اس کا مطلب بھینکر یا خطر مطلب خونکار بھینکر اور یہ adjective آپ اسے note کر لیں تو کیا مطلب ہوا جہاں پنا it is not the sword that saved us مطلب کہ یہ تلوار نہیں ہے جس نے ہمیں بچا یا from the ferocious dog اس خطرناک کتے سے بٹ لیکن the stone پتھر ہے that I picked up from the ground جس میں مطلب کی زمین سے تو اس پوری لین کا کیا مطلب ہوا کہ بیربل نے کیا کہ جہاں پنا کی وہ تلوار نہیں ہے جس نے ہمیں بچایا اس خطرنا کتے سے وہ کیا ہے وہ ایک پتھر ہے which that I picked up from the ground جو کی میں نے زمین سے اٹھایا چل آگے دیکھئے اکبر realized that بیربل point was true کیا مطلب ہوا دوستو یہاں بیربل کے بعد apastrophe s کا پریغ کیا گیا ہے اور apastrophe s کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں کہ کے کی جب بھی ہم کسی کے ساتھ کچھ جوڑ جوڑنا چاہتے تو پر apastrophe s کا پریغ کیا جاتا was true وہ سچا تھا in the time of sudden danger sudden danger کا مطلب ہے اچانک آنے والا خطرہ in the time of sudden danger مطلب کی اچانک آنے والے خطرے کے سمیں one cannot wait مطلب کی کوئی بھی انتظار نہیں کر سکتا for his اور her weapon اپنے for his دوستو یہاں جو his اور کا one cannot wait کوئی بھی انتظار نہیں کر سکتا for his or her weapon of choice کوئی بھی اپنے پسند کے ہتھیار کے لئے انتظار نہیں کر سکتا but has to select اس کو چن نہ ہوتا ہے from کس میں سے what is easily available جو آسانی سے اپ لب ہو تو اس پوری لین کا مطلب وہ سکتے کہ اچانک آئے خطرے کے لئے کوئی بھی ویقی جو ہے وہ اپنے weapon of choice مطلب کہ اپنے پسند کا جو ہتھیار ہے اس کا انتظار نہیں کر سکتا ہے لیکن اس select کر نا ہوتا ہے کس چیز میں سے from what is easily available جو آسانی سے اپل دو اس کو چھوٹی سی سٹوری تھی اور سٹوری بہت اچھی تھی جیسے آپ نے دیکھا یہ سٹوری کے اندر جو اکبر تھے انہوں نے بیرول سے کہا کہ جو ان کی پسند کا ہتھیار ہے لیکن جب ایسا موقع آیا کہ جب جنگل میں بگیچے میں کتھا ان لوگ کے پیچھے بھاگ بیرول نے پتھر جب کتھے کتھے در کے بھاگ گیا تو اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کئی بار جب ایک سڈن ڈینجر ہوتا ہے تو اس کے لئے پسند کا ہتھیار کا ویٹ نہیں کر سکتا جیسے ہم نے اس کہانی کے تیل پر دیکھا تو جو بھی دوست